پیارے نبی کی صیرت اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے جس انسان کے پاس کیاریکٹر نہ ہو اسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے محض کوئی اس لئے ایڈیل نہیں بن سکتا کہ اس کے پاس دولت ہے محض کوئی اس لئے ایڈیل نہیں بن سکتا کہ وہ بہت بڑا تاجر ہے محض کوئی اس لئے ایڈیل نہیں بن سکتا کہ وہ بہت حسین و جمیل ہے محض کوئی اس لئے ایڈیل نہیں بن سکتا کہ وہ بہت اچھا کھیلتا ہے محض کو اس لئے ایڈیا نہیں بن سکتا کہ وہ بہت اچھی اداکاری کرتا ہے پیانے نبی کی حیاتِ طیبہ سبق دیتی ہے کہ اخلاق یہ انسانیت کی پہچان ہے انسانیت کی میراج ہے وہی انسان کہلا سکتا ہے جس کے اندر اخلاق ہو کیاریکٹر ہو جس کی زبان سنجیدہ ہو شائستگی ہو وقار ہو مطانت ہو دوسروں کو عذیت نہ دیتا ہو دوسروں کی عذیت کو برداشت کرتا ہو افوہ دربزر کی صفت اس کے اندر ہو یاد رکھئے مسلمانوں کا وہ ہتھیار مسلمانوں کا وہ ہتھیار جس کا جواب دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں تھا کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد پچاس سال کی قلیل سی مدت میں عادی دنیا بھی مسلمان قابض ہو چکے تھے اور جانتے ہو جس ہتھیار کا جواب دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں تھا وہ یہی اخلاق کا ہتھیار تھا جب رب العالمین نے اعلان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِينَ اے پیغمبر آپ اخلاق کے بہت ہی عالی درجے پر ہو اور تاریخ بتاتی ہے حضراتِ صحابہِ کرام رضواللہ علیہ مجمعین کے قافلے جب روم و ایران کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑے رومیوں نے اور ایرانیوں نے اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے صحابہ کا استقبال کیا یہ کہہ کر کے چلے آؤ ہماری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں کہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہے تمہارا رومیہ ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں سے بہتر ہے صحابہ کے اخلاق کی خوشبوں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اسی لئے وہ جہاں بھی گئے بحیثتِ فاتح دنیا نے ان کا استقبال کیا اور کامیابی نے ان کے قدم جمع اور حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اور رہنماؤں دنیا کے اور لیڈروں کے مقابلے میں یہ پیغام دیا کہ اس زمین پر دلوں کو فتح کرنے کا خنر سیکھو اس دنیا میں بہت سارے لوگ بادشاہ ہیں حکمرانیں وہ ممالک فتح کرتے ہیں وہ شہر فتح کرتے ہیں وہ زمینیں فتح کرتے ہیں پیارے حبی نے پیغام دیا کہ پہلے دلوں کو فتح پہلے دلوں کو فتح کرو دلوں کی فتح ہی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے دیکھیں ایک چیز ہے مفسرین بتاتے ہیں مکی صورتوں میں یہ کہا ہے تھے کیا کافر نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کی کناروں سے گھٹاتے چلے آرہا مکی صورتوں میں یہ آیت ہے اور اس آیت کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کافر نہیں دیکھتے کہ اسلام مسلمان مسلمانوں کی فتحات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے مشرقین شکست کھا رہے یہ تفسیر کرتے ہیں اگر آپ مکی زندگی کا جائزہ لیں گے تو مکی کی صورتحال تو یہ تھی مکی زندگی میں مسلمانوں نے کوئی ملک فتح نہیں کیا صورتحال تو یہ تھی کہ خود سرزمین مکہ مسلمانوں کے لئے تنگ ہو رہی تھی پھر اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ سرزمین کفر سمٹ رہی ہے سرزمین اسلام پھیل رہی ہے یہ کونسی فتح ہے یہ وہی اخلاقی فتح ہے یہ وہی دلوں کی فتح ہے سچ ہے کہ کوئی سیاسی فتح مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تھی مسلمانوں نے کوئی ملک مکہ میں فتح نہیں کیا تھا لیکن مسلمانوں نے بہت سارے دل فتح کرنیئے تھے بہت سارے دل فتح کرنیئے تھے اسلام دلوں میں داخل ہو رہا تھا اور اسلام کی برطری کو لوگ تصنیم کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دلوں کی اس فتح کو کفر کے سمٹ نے اور اسلام کے پھیلنے سے تعبیر فرمایا ہے اور حضرات میں دو منٹ باقی ہیں آخری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے آپ نے اپنے اقوال سے اپنے اعمال سے اپنے میار زندگی سے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی چین نہیں پائے گا سکون نہیں پائے گا موسیقی